اسلام علیکم میں زبیر امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے بڑی خوبصورت اور چھوٹی سی سوسائیٹی کا وزیٹ لے کر آیا ہوں اس سوسائیٹی کا نام ہے پی سی ایس آئی آر سوسائیٹی تو چلیں بینہ وقت زائے کی سوسائیٹی کی وزیٹ پہ چلتے ہیں دوستو یہ سامنے آپ کو پی سی ایس آئی آر ہاؤزنگ سوسائیٹی فیز ٹو کا مین گیٹ نظر آ رہا ہے یہ سوسائیٹی ساؤدرن بائی پاس پر واقعہ ہے شوکت خانم چوک کے نہائیت قریب اس روڈ کو ہم ساؤدرن بائی پاس کہتے ہیں جو کہ پیچھے سے شوکت خانم چوک سے آ رہی ہے اور سیدھی جا کے ملتی ہے ٹھوکن نیاز بیک کو یہ دوستو فوٹ بائی پاس روڈ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس سوسائیٹی کی لوکیشن کو خاص بناتی ہے بلکل سامنے ہے جی شوکت خانم کا چوک اور شوکت خانم کا فلائی آور سوسائیٹی کے اوپوزٹ ملتی ہے آپ کو ابدالیان ہاؤزنگ سوسائیٹی اب میں آپ کو اس سوسائیٹی کے لوکیشن پلان دکھاتا ہوں آپ نے ذرا غور سے دیکھنا ہے یہ دیکھئے بہت ہی بہترین سوسائیٹی کی لوکیشن ہے گیٹڈ سوسائیٹی ہے ننی منی سے سوسائیٹی ہے بہت خوبصورت اب ہم چلتے ہیں جی سوسائیٹی کے اندر میں سوسائیٹی کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو رہا ہوں میرے رائیٹ سائیٹ پہ آپ نے دیکھا ہے گارز یہاں پہ سیکیورٹی کا فول پروف سسٹم ہے گیٹڈ کمیونٹی ہے پاؤنڈری وال بنی ہوئی ہے یہ مین روڈ ہے ساٹھ فٹ روڈ پی سی ایسا یار ہاؤزنگ سوسائیٹی کی یہ بی بلوک چل رہا ہے جی ہاں انٹر ہوتے ساتھ ہی بی بلوک چل رہا ہے دو بلوک ہیں سوسائیٹی میں اے بلوک اور بی بلوک مختصر سوسائیٹی میں بتا چکا ہوں اے بلوک اور بی بلوک دو ہی بلوک ہیں یہاں پر بہت ہی خوبصورت سوسائیٹی آپ انوائرمنٹ دیکھئے پروپر یہاں پہ منٹیننس کی جاتی ہے گرین انوائرمنٹ رکھا ہوا یہ مسجد چوک آگیا سوسائیٹی کے پہلے چوک کا نام ہے جی مسجد چوک سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کمرشل ایریا سوسائیٹی میں انٹر ہو کے سیدھا پا گیا آئیں گے تو آپ کو کمرشل ایریا ملے گا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کمرشل ایریا بنائے یہ گھٹکا لگا ہوا ہے ہر بلڈنگ کا سیمیلر یہاں پہ ڈیزائن ہے ہر قسم کا آپ کو یہاں پہ بینک ملے گا ڈپارٹمنٹل سٹور ملے گا تمام چیزیں آپ کو چوبیس گھنٹے یہاں پر اویلیبل ہوں گی میرے رائٹ سیٹ پر چارہ جی کمیونٹی سینٹر وہ بھی میں آپ کو ابھی قریب سے دکھاتا ہوں ائر لائن ہاؤزنگ سوسائیٹی آرکیٹیکٹ اینڈ انجینیرز ہاؤزنگ سوسائیٹی اور اب دالین ہاؤزنگ سوسائیٹی یہ تینوں اچھی ہاؤزنگ سوسائیٹی اس سوسائیٹی کی باؤنڈری وال پر مجود ہیں لہذا اس سوسائیٹی کی اپنی ویسینیٹی بھی بہت ہی کمال ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کلاب اینڈ کمیونٹی سینٹر یہ سوسائیٹی کے میمبرز کے لئے ایک کمیونٹی سینٹر بنائے گئے جہاں پہ تمام انڈورز سپورٹ فیسلیٹیز مجود ہیں سومنگ پول ہے جیم ہے لہذا اس سوسائیٹی کے میمبرز تمام فیسلیٹیز انجوائے کر سکتے ہیں ہر اچھی سوسائیٹی کی طرح یہاں بھی ایک بہترین کمیونٹی سینٹر مجود ہے تو یہ اپر میڈر کلاس کی سوسائیٹی اور دوستو بتاتا چلوں یہ سوسائیٹی محکمہ LDA یعنی لاہورڈ ڈیویلمنٹ آثورٹی سے منظور شد ہے اپروو شد ہے یہاں پہ تمام تعمیرات نقشہ پروو کر کے بنائی جاتی ہیں اور کوئی بھی بندہ یہاں پر کسی قسم کی وائلیشن نہیں کر سکتا تمام پڑے لکھے لوگ یہاں پر رہتے ہیں بزنس کلاس بھی یہاں پر رہتی ہے اور کوئی بھی آپ کو وائلیشن کرتا نظر نہیں آئے گا نہ کوئی گالم گلوچ کرتا نظر آئے گا نہ ہی آپ کو ابھی یہاں پر لڑائی جگڑا کوئی دیکھیں گے سوسائیٹی کی انتظامیہ نہایت متحرک ہے اور بہت ہی بہترین کام کر رہی ہے آپ صفائی ستھرائی کا نظام دے کر خود اندازہ کر سکتے ہیں سوسائیٹی میں تین سے چار پبلک سکول موجود ہیں اس کے علاوہ اپنی ڈیسپینسری بھی سوسائیٹی میں اویلیبل ہے اور سوسائیٹی میں ایک بڑا پلوٹ سرکاری ہسپتال کے لئے مختص کیا گیا جہاں پر سرکاری ہسپتال بننا ہے یہ مسجد چوک سے ہوتا ہوا میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جامعہ مسجد میں تو دوستو اس سوسائیٹی میں چار بڑی بڑی مساجد اویلیبل ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بی بلوک کی مین مسجد جو کہ گھٹکے سے بنائی گئی ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور مسجد کے پیچھے ہے بہت بڑا پارک یہ مسجد کے ارگر بھی گرین ری لگائی ہوئے یہاں پر جمعہ وغیرہ بھی ہوتا ہے اتقاف وغیرہ بھی لوگ بیٹھتے ہیں سوسائیٹی میں جگہ جگہ وارٹر فیلٹریشن پلان لگے ہوئے تاکہ سوسائیٹی کے رہائشیوں کو ساز سترا پانی ملے ویاسے تو لوگوں نے ڈسپوزیبل وارٹر بھی لگوایا ہوا یہاں پر پھر بھی سوسائیٹی تمام سہولیات مہیا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی تو دوستو آپ اس سوسائیٹی کو ایک بار ضرور وزٹ کریں اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم بھی آپ کو اس کا وزٹ کروا سکتے ہیں دوستو یہ بی بلوک کا پارک ہے اسے جپان پارک بھی کہتے ہیں تو دیکھئے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور صاف ستھرا پارک ہے سوسائیٹی میں کل چھے پارک ہیں اور چھے کے چھے پارک ایسے ہی صاف ستھرے اور پارک دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سوسائیٹی کی انتظامیہ کا پتہ چلے اگر آپ نے یہاں پہ گھر بنا نا ہے تو آپ کو پتہ چلے کہ ہم کس سوسائیٹی میں جا رہے ہیں کتنی خوبصورت سوسائیٹی ہے دوستو آپ کو اس سوسائیٹی میں کوئی بھی سڑک ٹوٹی ہوئی نظر نہیں آئے گی اس سوسائیٹی میں تمام سٹریٹ سلائٹ ورکنگ کڈیشن میں ہیں یہاں پر فائل ٹرانسفر سسٹم چلتا ہے چاہے آپ پلاڈ خریدیں یا کوٹھی آپ کو سوسائیٹی کے آفیس سے اپنے نام ٹرانسفر کروانی پڑے گی یہاں پر آپ کو ریجسٹر انتقار والا سسٹم نہیں ملے گا یہ لیفت سائٹ پہ دیکھئے سے روز گارڈن کہتے ہیں میں آپ کو دوسرا پارک دکھا رہا ہوں ہر پارک خوبصورت ہے اب بھی آپ سوسائیٹی کا منظور شدہ نقشہ دیکھ رہے ہیں اس میں سے آپ اپنے گھر یا پلاڈ کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں اب یہ دوسرا نقشہ جو ہے یہ سٹے ڈیلرز یوز کرتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کے لیے دکھایا ہے دوستو سوسائیٹی کے اندر ضروریات زندگی کی تمام سہولیات مجسر ہیں دپارٹمنٹل سٹور سے لے کے سیلون تک اور ٹیلر سب آپ کو سوسائیٹی کے اندر ہی مل جاتے ہیں ایڈیوکیشن کی بات کیجئے تو سوسائیٹی سے دو منٹ کی پیدل واپ پہ موجود ہے یو سی پی یعنی یونیویسٹی اور سینٹر پنجاب اور سوسائیٹی میں اپنے سکول ہیں لہٰذا آپ کو اپنے بچوں کی ایڈیوکیشن کے بارے میں بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ لیفٹ سائیٹ پہ دیکھیں میں آپ کو دوسری جامعہ مسجد دکھا رہا ہوں تمام مسجدیں سوسائیٹی میں اسی طرح خوبصورت بنی ہوئی ہیں سوسائیٹی کے اردگیز بے تہاشا ریسٹورنٹس ہیں جن میں یاسر بروست، النخل، ہاوڈی، رائس بول، پیزا ہٹ، ڈومینوز، سلائس، سپائس اور بے تہاشا ریسٹورنٹ شامل ہیں دوستو اس کے علاوہ ہیلتھ فیسلیٹیز بھی یہاں پر بے تہاشا اچھی ہیں سوسائیٹی کے اندر اپنی ڈسپینسری میں بتا چکا ہوں شوکت خانم کا ہسپتال یہاں سے دو منٹ کی کارڈ ڈرائیو پر مجود ہے اس کے علاوہ علی ہسپٹل، مبین ہسپٹل سب یہاں سے قریب ڈسٹنس پر آپ کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو میں بتاتا چلوں امپوریم مال شوپنگ کے لیے یہاں سے پانچ منٹ کی کارڈ ڈرائیو پر مجود ہے اس کے علاوہ ایکسپو سینٹر بھی اس کے ساتھ ہے لہذا ہر قسم کی اپر کلاس کی فیسلیٹیز آپ کو اس سوسائیٹی میں ملتی ہیں اور پر سکون سوسائیٹی ہے بچے آپ کو باہر گلی میں بالکل نظر نہیں آئیں کہ کوئی شو شرابانی بیگرز کو اندر آنے نہیں دیا جاتا یہاں پر تین کیٹیگری میں آپ کو رہائشی پلارٹ ملتے ہیں دس مرلا، ایک کنال اور دو کنال سات مرلا، پانچ مرلا اور تین مرلا کے پلارٹ اس سوسائیٹی میں مجود نہیں ہے یہ اپر میڈل کلاس کی سوسائیٹی ہے یہاں پر آپ کو خالی پلارٹ مل جائیں گے ابھی ڈیویلپنگ سوسائیٹی ہے سوسائیٹی کی انٹرنل روڈز بھی بہت ہی بہترین ہے یہ لیٹ سائیٹ پہ بی بلوک کا فیملی پارک ہے یہ میں آپ کو تیسرا پارک دکھا رہا ہوں یہاں پر رہائشی پلارٹ کی قیمتوں کی بات کیجئے تو دس ملے کا پلارٹ کو پونے دو کروڑ سے دو کروڑ پہ تک اور کنال کا پلارٹ دھائی کروڑ سے تین کروڑ تک اور دو کنال کا چار سے پانچ کروڑ تک لوکیشن کے حساب سے بہ آسانی مل جاتا ہے اب میں آپ کو کچھ ایلیویشن کی تصویریں دکھاتا ہوں میں نے کھینچی ہیں تو دیکھیں اس طرح کا گھار آپ نے یہاں پہ بنانا ہے یا خریدنا ہے تو تب ہی آپ کو یہاں پہ رہنے کا مزان ہے اور ایسے ہی گھاریں آپ بنائے اور خریدنا جاتا ہے امیدہ آپ کو آج کی سوائٹی کا وزٹ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہے جو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا میں آپ سے اگلی ویڈیو ملو گا تب تک کے لیے اللہ حافظ